اللہ و براکاتہ نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیزو اردینی بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بانج نہیں بنایا ہے مجددین اور انقلابی شخصیات امت کو اٹھانے والے بگاڑ کی اصلاح کرنے والے عظیم اور جینیس لوگوں کو اللہ نے ہمیشہ پیدا کیا ہے یہ امت اپنے افراد شخصیات کے اعتبار سے کوئی فقیر نہیں ہے خالی دامن نہیں ہے بھکاری نہیں ہے کہ وہ کارناموں کے سیکھنے کے لیے دوسری قوموں سے سوال کرنا پڑے ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں پیدا ہوئے پیدا ہوتے رہتے ہیں پیدا ہوتے رہیں گے کہ جن کی خدمات آپ کا اعتراف کیا جانا چاہیے جنہوں نے اپنے علم فن جہاد رفاہی خدمات ملکوں کو بدلا ظالموں کا خاتمہ کیا آج کی مجلس میں الجزائر جس کا انگریزی نام الجیریہ ہے وہاں کے محترم عبد الحمید بادیس صاحب رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ اس مجلس میں کیا جائے گا جن کی پیدائش یہ ایٹین یہ ایٹین نائن میں ہیں اور انتقال نائنٹین فورٹی میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادیس نامی جو خاندان تھا جس خاندان کے اندر خلافت عثمانیہ کے دور میں ایسے علماء مفتیان کرام مصنفین اعلیٰ اہدوں پر فائز لوگ گزرے ہیں احمیدہ ابو زکریہ مفتی بارکات محمد بن بادیس احمد بن بادیس شیخ مکی بن بادیس رحمت اللہ علیہم اجمعین ایسے لوگ گزرے ہیں عبد الرحمن بن بادیس رحمت اللہ علیہ کی والدہ بھی بہت ہی علمی اور عہدے کے اعتبار سے امتیازی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی ان کے والد بہت ہی زی علم اور متقی بہترین تربیت کرنے والے شیخ عبد الحمید بن بادیس خود فرماتے ہیں میری تربیت میں میرے والد کا بہت بڑا دخل ہے آپ ایسی عظیم شخصیات کا تذکرہ سننے میں اپنے آپ کو ٹٹولتے رہے بہت سے فکر کے دروازے کھلتے رہتے ہیں ان کے والد ان سے ایک جملہ کہا کرتے تھے اطلب العلم اطلب العلم للعلم لا للوظیفت بیٹا علم کو علم کے لئے حاصل کرو علم کو مقصد بنو علم کو عمل کے لئے علم کو خدمت کے لئے علم کو معرفت رب کے لئے نوکری کے لئے نہ پڑھنا نوکری کے لئے نہ پڑھنا لا للوظیفت یہ کتنا اہم پہلو ہے تب جا کر نسل صرف نوکر نہیں بنتی ہے کچھ ریولیشن لانے اور ذہنی غلامی سے ہٹ کر کچھ کرنے کے قابل بنتی ہے تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے محمد مداسی رحمت اللہ علیہ کے پاس حفظ مکمل کیا تراوی پڑھایا کرتے تھے بڑی بڑی مساجد میں اس کے بعد جامع زیتونہ مشہور اور تاریخ کی اہم یونیورسٹیوں میں سے ہے جس کو مسلمانوں نے قائم کیا جامعہ زیتونہ میں انہوں نے اکابر علماء سے علم حاصل کیا اساطین فن سے علم حاصل کیا لوگ اولاد کی تربیت میں یہ بہت کم دیکھتے ہیں کہ میں جس استاد کے حوالے کر رہا ہوں کیا یہ استاد میرے بچے کے لئے مثالی اور موڈل بننے کے قابل ہے یا صرف کم فیس میں مل جاتا ہے کم فیس میں ملنے والا استاد چاہیے خدار صاحب فن استاد نہیں چاہیے جامع زیتونہ میں جا کر انہوں نے علم حاصل کیا اس کے بعد حجاز کا شام کا سفر کیا جب زندگی میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو آدمی دنیا بھر میں تاریخ میں اس سے پہلے قرآن و حدیث میں جو ہدایات عالمی جو تجربات اس کو پہلے پڑھئے آپ اچھی مسجد اچھا مدرسہ اچھا اسکول اچھا چیریٹی ورک آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں تو پہلے قرآن حدیث تاریخ تجربات کو تو پڑھئے پہلے دنیا بھر کو تو دیکھئے انہوں نے حجاز اور شام مصر کا سفر کیا اس زمانے میں فرانس کا کالونی ازم اور فرانس کی سامراجی طاقتوں نے الجیریہ اور جزائر پر پنجے گاڑ رکھے تھے اور بڑے ظلم ڈھائے جا رہے تھے تقریباً ساڑھے سات سال میں پندرہ لاک مسلمان اس ملک کے اندر شہید کیے گئے جیسے ہمارے ملک میں برطانیہ اور بریٹش نے اپنی سامراجی طاقتوں کے پنجے گاڑے ظلم کیا ویسے ہی وہاں پر فرانس نے کیا یہ قومیں دنیا کی بدترین قسم کی قومیں ہیں جہاں کی نکالی جس ملک کے قیام کو آج مسلمان اپنے لئے جنت کا قیام سمجھ رہا ہے عبدالحمید بادیس رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں بہترین تبدیلی اس وقت آئی انہوں نے حمدان وینسی قسن تینی کے مطابق مدینہ پاک میں ہی قیام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن ان کی ملاقات ہوئی ہمارے ہندوستان کے زبردس محدث اور رجال ساز عالم دین حضر شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے ان کا ذہن بنایا کہ مدینہ منورہ میں آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے ملک میں جائیے اور اپنے ملک کو ظلم سے نکال لیے اور فرانس کی طاقتوں نے آپ کے ملک میں عربی زبان کے خاتمے آپ کے کتب خانوں کے اجار نے آپ کی مسجدوں اور مکتبوں کو ویران کرنے آپ کی تاریخ سے کاٹنے اور یہ مداریس مساجد جن اوقاف کی آمدنی پر چلتے ہیں ان اوقاف کو تہس نہس کرنے زبین بوس کرنے ملبہ بنا دے کی جو کوشش کر رہے ہیں آپ جائیے اپنے ملک میں کام کیجئے عبدالحمید بادیس رحمت اللہ علیہ پر بڑا اثر ہوا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی اس نصیحت کا اس کے بعد انہوں نے پورا خاکہ بنایا محمد بشیر ابراہیمی رحمت اللہ علیہ بہت بہت بڑے عالم دین تھے حجاز میں مدینہ منورہ میں مقیم تھے انہوں نے ان سے مل کر پورا منصوبہ بنایا کہ مجھے اپنے ملک میں کام کام بنا بنا پھر اپنے ملک آنے کے بعد انہوں نے ٹھان لیا کہ مجھے پہلا کام اپنی قوم کو دینی علم سے قرآن اور حدیث کے علم سے پہلے آراستہ کرنا ہے پہلے ان کو علم سے جڑنا ہے بے شعور قوم بے فکر قوم ناقص فکر والی قوم ان سیولائز قوم یہ کسی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتی ہے میرے کھڑے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا انہوں نے تارگٹ بنایا شعار دیا مختلف رسالے نکالے المنتقذ المنقذ الشباب البصائر السنہ الشریعہ السرار یہ رسالے نکالے اور یہ رسالے نکال کر سلوگن دیا نعرا دیا اپنا حدف کا اعلان کیا الحق فوق کل احد حق تو ہر ایک پر بھاری ہوگا والوطن قبل کل شہی ہر چیز سے پہلے وطن کی حفاظت کی جائے گی آپ نے سلوگن دیا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا لن یسلح آخر ها دی الامت الا بیما صلح بی اول ہا اس امت کا آخری حصہ ہرگز نہیں صدرے گا جب تک کہ اسی محنت اسی انداز کو اپنائیں جس انداز کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنا ہے عبد الحمید بادیس رحمت اللہ علیہ نے سلوگن دیا الاسلام دین اسلام ہمارا مذہب العربیت لغت عربی زبان ہماری زبان والجزائر وطن اور الجیریہ الجزائر ہمارا وطن باہر کی آنے والی قوم اپنی تہذیب اپنی زبان میں ہمیں گھلانے ملانے کی کوشش نہ کرے ہمیں اپنے تشخصات ہمیں اپنی ایڈنٹیٹی ہمیں اپنے مذہب سے برگشتہ کرنے ہٹانے کی کوشش نہ کرے اس کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اپنی محنت پر جمع رہے انہوں نے علم کے پھیلانے فکر کے مضبوط کرنے تنظیمی جوڑوں کو طاقتور بنانے فقہی فروعی مسائل سے زیادہ اسلام کی حقیقتوں کے نمائع کرنے پر اپنی صلاحیت جھوم دی پچیس سال تک مسجدوں میں تفسیر کرتے رہے موتا امام مالک کی انہوں نے شرع لکھی اور جس دن ان کا انتقال ہوا رحمت اللہ علی رحمت واسعہ عبد الحمید بادیس رحمت رحمت اللہ علی نے انتقال کے دن بھی کئی جگوں پر دروس دی اپنی قوم کو باشعور کرنے کے لئے اور آخری جملہ زندگی کا یہ تھا فَإِذَا هَلَكْتُ فَصَيْحَتِي فَإِذَا هَلَكْتُ فَصَيْحَتِي تَحْيَ تَحْيَ الْجَزَائِرَ وَالْعَرَبَ تَحْيَ الْجَزَائِرُ وَالْعَرَبُ کہ جس دن میری موت ہو جائے گی میری آواز کے ذریعے سے الجیریہ اور عرب زندہ ہو جائے گا نسلاً عربی نہیں تھے لیکن اس کے بوجود عربی زبان کی حفاظت کا غم لیا عربی زبان سے کٹ جانا ہمارے ملکوں میں اردو زبان سے نابلد رہ جانا اسلام سے دور کرنے کی بہت ہی مؤثر کوشش ہے ہم بہت ظلم کر رہے ہیں اپنی اولاد پر انہیں عربی زبان نہ سکھا کر اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے زمانے کے دشمنوں نے ہر جگہ پر دین اسلام سے دور کرنے کی جو کوششیں کی ان کوششوں میں اولین کوشش رہی مدارس سے دور کرنے مکاتب سے دور کرنے مذہبی زبان سے دور کرنے علماء سے دور کرنے یہاں پر برٹش نے بھی یہی کیا اور الجیریہ میں فرانسی سی استعماری طاقتوں نے بھی یہی کیا عبدالحمید بادیس رحمت اللہ علیہ انیس سو بانسٹھ میں الجزائر آزاد ہوا اور ان کا انتقال تو انیس سو چالیس میں ہی ہو چکا تھا ان کے انتقال کے بائیس سال کے بعد ملک آزاد ہوا وہی نسل تیار ہوئی جس نسل کو انہوں نے پروان چڑھایا تھا عبدالحمید بادیس رحمت اللہ علیہ کے گھرانے نے امیر عبدالقادر الجزائری رحمت اللہ علیہ کی زبردست خدمت کی جب ان کو قید و بن کے اندر دھکے لگیا میرے عزیزو ایک الیکشن میں ملک نہیں بدلے گا اگر ہماری پسند کی پارٹیاں آ بھی جائے تو صرف پارلیمنٹ کے بدلنے سے میرے چبوتریں نہیں بدلیں گے پارلیمنٹ کے بدلنے سے میری شادی کی رسمیں نہیں چھوٹیں گی صرف وزیر آزم کے بدلنے سے میرے تھوگنے تھوگنے کی عادتیں نہیں چھوٹیں گی صرف فلانی پارٹی کے آ جانے سے میری نسلوں کی جہالت کا خاتبہ نہیں ہوگا الجزائر کے انقلاب میں اس بات کا بھی بڑا اثر رہا کہ جو طلبہ الجزائر سے باہر ملکوں میں پڑھنے کے لئے گئے ہیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے امریکہ میں جا کر پڑھا بڑی یونسٹیوں میں جا کر پڑھا اور آنے کے بعد اپنے ملک کی مسائل سے لا تعلق نہیں رہ گئے انہوں نے اپنے ملک سے تعلق رکھا اپنے ملک میں ہونے والی دینی خدمات اپنے ملک میں چلنے والی اسلامی تحریکات اپنے ملک میں کام کرنے علماء سے واقفیت کو باقی رکھا ہم آسٹریلیا چلے گئے کرڑا چلے گئے امریکہ چلے گئے دبائی چلے گئے سعودی چلے گئے ہمیں اپنے گاؤں کے مسجد کے امام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں اپنے ددھیا ننیال کے قبرستان کا کوئی غم نہیں ہے ہمیں اپنے ملک میں الیکشن اور ملک کے اندر سیکولر ازم اور دستور کی حفاظت کا کوئی غم نہیں ہے اپنی نیشنلیٹی اپنے لیے ہوئے بیس تیس لاکھ کے لون اور بڑھاپے میں ہونے والی شادی کے خرچے اور پھر ذاتی مکان کی تعمیر ہمیں اپنے ملک کا غم نہیں ہے یہ جانوروں کی زندگی ہے یہ پیٹ پرستوں شکم پرستوں شہوت پرستوں کی زندگی ہے یہ مسلمانوں کی زندگی نہیں یہ غیرت مندوں کا طریقہ نہیں یہ باحمیت لوگوں کے انداز نہیں ہم نے سنا تو حیرانی ہوئی الیکشن کا فیصد پولنگ کا فیصد بہت کم رہا دو دو دن کے لیے شہر کے اطراف و اکناف فام ہاؤس بھر دیے گئے آباد کر لیے گئے فیملیوں کے ساتھ شہر اور مختلف ملکوں کی سیاحت پر نکل گئے اس قدر بے شرمی اس قدر بے حسی ووٹ نہیں ڈال سکتے ایک ووٹ کا نہ ہونا آپ ازان کے رکوانے کے مجرم ہوں گے آپ پردے کے ختم کرنے کے مجرم ہوں گے آپ مدرسوں کے زمین بوس کر دینے کے مجرم ہوں گے جب یہاں پر اسلامی شاعر کے زندہ کرنے پر رکاوٹیں ڈالی جائے گی ان فرعونوں کی فرعونیت میں آپ کا بھی اللہ کی عدالت میں زبردست حصہ ہوگا اگر آپ نے ووٹ نہیں ڈالا ہے استغفار کیجئے روئیے اپنے اس واجب کے نادہ کرنے پر آپ نے اس کو معمولی سمجھ رکھا ہے علماء نے کتنے دن سے توجہ دلائی کمیٹیوں نے کتنا آپ کو متوجہ کیا سوچنا چاہیے اللہ ہماری کوتہیوں کو معاف فرمائے ہونے والی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے صدر صحاب یہاں پر گروپ کے امتحانات نوجوانوں کی رہبری دردمند رہتے ہیں اللہ انہیں جزا خیر عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين